نمشکار دوستو نئے سال 2023 کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور ہر وقت یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا آنے والا سال کیسا رہنے والا ہے آج کے ویڈیو میں کرک راشی میں جن میں لوگوں کا آنے والا سال 2023 کیسا رہے گا اس کے بارے میں جانیں گے جن بھی لوگوں کا نام انگلیش کے alphabet H اور D سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کا نام کرک راشی کے انترگت آتا ہے اس کے علاوہ سکرین پر آرہے اکشر کرک راشی کے انترگت آتا ہے یدی آپ کا نام ان اکشروں سے شروع ہوتا ہے تو آپ کی راشی کرک ہے اور آج کا ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی نالیجیبل ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں کرک راشی میں جن میں لوگوں کے لیے سال دوہزار تیس میں جنوری کا مہینہ کریئر کی درشتی سے ٹھیک رہے گا دھن کا آگمن تو ہوگا لیکن ادھک خرچ کے کارن سیونگز نہیں ہو پائیں گے جہاں تک سمبھو فیضول خرچ سے بچیں فروری کے مہینے میں سواستے خراب ہونے کی سمحاب نہ بن سکتی ہے کوئی کم بھیٹ چوٹ لگنے کے یا درگٹنا ہونے کے یوگ بن رہے ہیں اس لیے وہان سابدھانی سے چلائیں پریوار کے کسی صدسے سے وادویواد ہونے سے تناب بڑھ سکتا ہے بیکار کے وادویواد سے بچیں مارچ کا مہینہ کریئر کی درشتی سے ٹھیک رہے گا یاتراؤں کے یوگ بنیں گے ان یاتراؤں سے فیچر میں لاپ کے افسر بنیں گے اور بھاگے اُدھے ہوگا بھومی سوندھی کاریوں سے بھی لاپ کے یوگ بن سکتے ہیں اپریل کے مہینے میں کاروبار اور ویافسائی میں ہننتی کی سمحاب نہ ہی بنیں گے پیتا کا سائیوگ ملے گا بہت ایک سکھوں میں وردی ہوگی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو پرموشن کے یوگ بن سکتے ہیں پولیٹک سے جڑے لوگوں کو آگے بڑھنے کی افسر پرابت ہوں گے مئی کا مہینہ دھنلاپ کی درشتی سے اچھا رہے گا رکھے ہوئے کام دوبارہ شروع ہونے کی سمحاب نہ ہی بنیں گی جو نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے سمیں ٹھیک رہے گا جوب کرتے ہیں تو اچھا دھگاریوں کا سپورٹ ملنے سے نوکری میں پرموشن کی پوسیبلٹیز رہیں گے جون کا مہینہ اتار چڑھا بھلا رہے گا بے گار کے خرچوں میں وردی ہونے سے پروبلمز بڑھیں گے اس لئے خرچوں پر کنٹرول رکھیں کامپیٹیٹرز اور کلیگز آپ کے کاریوں میں رکاوٹے بڑھا سکتے ہیں اس لئے اس سمیں ستر کرہ کر کام کریں چولائی کے مہینے میں من اشانت رہے گا مینٹل سٹریس کے چلتے اکارن کروڈ بڑھے گا جس سے ہیلتھ پر بھاویت ہو سکتی ہے اس لئے بیناباد کی کروڈ سے بچیں اگست کے مہینے میں گھر کا محول سکت رہے گا گھر میں کسی مانگلے کارے کا یوگ بنے گا اور اتیتھیوں کے آکمن سے خوشیوں میں وردی ہوگی سپٹیمبر کے مہینے میں بریجنوں اور مطروں کے سہیوگ سے لاک کی افسر بنیں گے کئی گھومنے جانے کا پروگرام بھی بن سکتا ہے جس کے چلتے من خوش رہے گا پر فل لت رہے گا کوئی نئی پروپٹی یا وہان خریدنے کی بھی یوج نہ بن سکتی ہے اکجوبر کے مہینے میں کسی چنتہ کے چلتے من پرشان ہو سکتا ہے گھر میں تناب کا وادہ ورن رہے گا ماتا کی ہیلتھ بھی خراب ہو سکتی ہے اس لئے سجک رہے نومبر کے مہینے میں خلجنوں پرشانیوں میں کمی آنے سے گھر میں سکرات مکتہ کا محول رہے گا سٹوڈنٹس کے لئے بھی یہ مہینہ اچھے پرنام لے کر آئے گا جو سٹوڈنٹس کمپیٹیٹیو ایکزائمز کی تیاری کر رہے ہیں انہیں سفلتہ مل سکتی ہے دسمبر کا مہینہ شطروں پر وجہ دلانے والا ہو سکتا ہے سواستے میں صدار ہوگا اور کرجوں سے مکتی ملنے سے جیون میں سکرات مکتہ کا سنچار ہوگا آئیے اب جانتے ہیں سال دوہزار دیس میں ہونے والے بڑے اور مہتوپون گوچر کون سے ہیں اور ان کا آپ کی لائف پر کیا پرभाव پڑے گا ستنہ جنوری دوہزار دیس کو شنی کم راشی میں گوچر کریں گے وائس اپریل دوہزار دیس کو گرو میش راشی میں گوچر کریں گے تیس اکتوبر دوہزار دیس کو راہومین راشی میں اور گیتو کنیا راشی میں گوچر کریں گے ستنا جنوری دوہزار تئیس کو شنی اپنی مول ترکون راشی یعنی کم راشی میں پرویش کریں گے شنی کے یہاں آتے ہی کرک راشی والوں کی اشترم دھییا کی شروعات ہو جائے گی شنی کا یہ گوچر کرک راشی میں جن میں لوگوں کی جیون میں کچھ نکر آتماک پرخاب لا سکتا ہے اس لیے کرک راشی کے لوگ یدی کچھ ساوڈانیوں کے ساتھ سال دوہزار تئیس کا سواگت کریں تو اچھا رہے گا اس سال کسی کو بھی پیسہ اُدھار دینے سے بچیں دھن کے ماملے میں کسی پر بھروسہ نہ کریں دھن ہانی ہو سکتی ہے ورک پلیس پر کسی پرکار کی بحث یا واد ویواد سے بچیں بیکار کی کوئی بات نوکری جانے کا کارن بن سکتی ہے آرتک درشتی سے شنی کا گوچر اچھے فل دینے والا رہے گا لیکن کرک راشی کے ایٹھ ہاؤس میں شنی اچانک سواستے کو پرباویت کر سکتے ہیں اس لیے سواستے کے برتی سجگ رہیں شنی کی ٹینتھ ہاؤس یعنی کرم بھاو پر درشتی سال دوہزار دیس میں کریئر سے جڑے مشریت وال دینے والی ہو سکتی ہے جوب میں پرموشن کے یوگ بنیں گے لیکن ٹرانسور کئی دور ہونے کے کارن پرابلوم بڑھے گی شنی کی دھن بھاو پر درشتی آپ کے لیے دھن لاب کے اچھے افسر بنا سکتی ہے اچانک سے دھن لاب کے یوگ بنیں گے سال دوہزار دیس میں کارکراشی کے لوگوں کی آرثک ستیتی مجبوط ہو سکتی ہے شنی کی فیفتھ ہاؤس یعنی کی سنطان بھاو پر درشتی سنطان کے لیے پرشانیہ بڑھانے والی ہو سکتی ہے سنطان کے کسی بری عادت یا غلط سنگت میں پڑھنے کی سمبھامنائی بنے گی سال دوہزار دیس میں یاترہ کے دوران پیسہ چوری ہونے یا ایکسیڈنٹ ہونے کی بھی سمبھامنائی بن سکتی ہیں اس لیے یاترہ کرتے سمیں یا وہاں چلاتے سمیں بہت سترک لینگی سلا دی جاتی ہے سال دوہزار دیس کی شروعات میں دیگورو بری عصبتی نائن تھا ہوس میں رہیں گے دیگورو بھاکے بھاو کے سوامی ہیں اور بھاکے ستان میں ہی اپنی راشی میں بیٹھے ہیں دیگورو کا یہ کوچر آپ کے بھاکے میں بڑھو تری کرے گا یش اور کیرتی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کاریوں میں سفلتا کے یوک بنیں گے آرثک ستی میں مجبوتی دیں گے 22 اپریل تک دیگورو بھاکے میں وردی کے یوک بناتے رہیں گے 22 اپریل دوہزار دیس کو دیگورو بری عصبتی 10th ہاؤس میں پرویش کریں گے گرگ راشی میں جن میں لوگوں کے لیے دیگورو کا یہ گوچر جیون میں سکرات مکتہ بڑھانے والا صد ہو سکتا ہے 22 اپریل کے بعد کرم بھاو میں دیگورو کا یہ گوچر کاروبار میں آرہی پرشانیوں کو کم کرنے میں ساہیک ہوگا ویابار میں وردی کے یوک بنایں گے نوکری کرنے والوں کو پرموشن کے افسر پرابت ہوں گے دیگورو کی سیکنڈ ہاؤس یعنی دھن بھاو پر پنچم درشتی سال دوہزار دیس میں دھن لاب کے اچھے یوک بنایں گی بھومی، بھون، بہان کے ساتھ ساتھ رتن اور آبوشن کھریدنے کے بھی یوک بنا سکتے ہیں دیگورو کی فورت ہاؤس یعنی سکھ بھاو پر سپنم درشتی گھر میں کسی مانگلی کارے کے پرابل یوک بنایں گی 22 اپریل کے بعد کسی دھارمیک یا مانگلی کارے کا آئیوجن ہو سکتا ہے سنتان کے ویوا کے یوک بنایں گے دیگورو کی سیکس ہاؤس پر نبم درشتی پرانے چل رہے ویوادوں سے مکتی دلائے گی پرانہ کوئی کوٹ کیس یا لیگل میٹر سول ہونے کے یوک بند سکتے ہیں ویدیش یاترہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اپریل کے بعد افسر پراتھ ہو سکتے ہیں لیکن دیگورو کی نبم درشتی ہیلتھ ایشیوز دے سکتی ہے اس لئے 22 اپریل کے بعد اپنی صحت کو لے کر سجگ رہیں کھانکپان کی عادتوں پر تھوڑا کنٹرول رکھیں جادہ میٹھا کھانے سے بھی پریش کریں ڈیابیٹیز اور باڈی پین کی شکایت ہو سکتی ہے سال 2023 کے شروعاتی مہینوں میں راہو اور گیتو کے پراباب کے چلتے فیملی میمبرز میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے راہو 30 اکتوبر 2023 کو آپ کے بھاگے بھاو یعنی 9th house پر گوچر کریں گے 9th house میں راہو مشریت فل پردان کرتے ہیں پیتا کے ساتھ کسی بھی درہ کی بہت سے بچیں اس سمیں انترال میں پیتا کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے سجگ رہیں گیتو 30 اکتوبر تک 4th house میں گوچر کریں گے 4th house میں ست گیتو جمین جعداد سے سمندت کارویوں میں اچھی سفلتہ دلاتے ہیں Education کی ترشٹی سے بھی 4th house میں بیٹے گیتو اچھے فل پردان کرتے ہیں 30 اکتوبر 2023 کو گیتو 3rd house میں گوچر کریں گے 3rd house میں ستھت گیتو یادراؤں سے لاب دلاتے ہیں بائی بہنوں کے سعیوگ سے گھر میں سکھ سمریدی کے یوگ بن سکتے ہیں اپائی کی بات کریں تو آپ کو ہنمانچ علیسہ کا پارٹ کرنا چاہیے شنیوار کے دن پیپل کے پیڑ کے نیچے سرسوں یا دل کے تیل کا دیا جلائیں ہر سوموار کو شیم مندر ضرور جائیں اور مندر کے باہر بیٹھے گریبوں کو کچھ دان میں دیں اور سکرین کے ٹاپ رائٹ کارنر پر آ رہے منتر کے لنک پر کلک کریں اسے سبح شام سنیں اور جاپ کریں اور یدی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا لگی جیمسٹون کون سا ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی کمپلیٹ برڈ ڈیٹیل سینٹ کریں اور یدی آپ اپنے سمپون جیون کا بھوشے فل جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر آ رہے لنک پر کلک کریں اور آپ ہماری نیمرالوجی سیریز کے لنک پر کلک کر کے اپنی ڈیٹو بر سے لائف ٹائم پریڈکشن جان سکتے ہیں ساتھ ہی پامیسٹری سیریز کے لنک پر کلک کر کے اپنے ہاتھوں کی رکھاؤں سے اپنے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں اور یدی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یا آفیس میں کوئی واسطو دوش تو نہیں تو واسطو سیریز کے لنک پر کلک کریں اور یدی آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر صدر کریں کل ملتے ہیں ایک اور نئے نالیجیبل ویڈیو کے ساتھ تھانکس فور واشنگ